کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ انکوائری تھی تو ہم نے ایک چائنہ کی بہت اچھی کمپنی کو تلاش کیا تاکہ ہمارے پاکستان کے اندر مجود جو ترڈیشنلی لوکل قاتل ٹوکیہ ہے اسے لوگ اپنے بازو ہاتھ کٹوانے سے محفوظ ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں زمان آپ کے اپنے چینل جپان مشین ڈیسٹور سے امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سے ہوگے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سے چار پانچ سال پہلے جپان مشین ڈی نے آپ کو ایک بہت زبردست قسم کے چائنہ کا ٹوکا جو پاکستان میں بہت مشہور ہوا جس کو چائنہ کی مطلب اس کو شیف کٹر کہا جاتا تھا اس کو ہم نے پچھلے تین چار سال سے بند کر دیا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ خاص تھا کام بہت تیزی سے کرتا تھا اور وہ انتہائی محفوظ تھا اس کو بند کرنے کی ریزن یہ تھی کہ ہم پہلے جس کمپنی کے ساتھ چائنہ کے ساتھ کام کر رہے تھے وہاں پہ ہمیں اس کی کوالیٹی کا پرابلم آ رہا تھا وہ کوالیٹی کو امپروو نہیں کر رہے تھے تو اب جا کے کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ انکوائری تھی تو ہم نے ایک چائنہ کی بہت اچھی کمپنی کو تلاش کی ہے جس کو آپ خود بھی آن لائن جا کے ویب سائٹ کے پر ان کی چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ نام دیکھ سکتے ہیں ان کا اپنا بھی یوٹیوب پہ چینل ہے ڈان ایگرو کے نام سے تو ڈان ایگرو چائنہ کے اندر ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ ایکزیکلی یورپین سٹینڈرڈ کا سمان کو بنا رہی ہے اور او ای ایم سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے پروڈکشن کر رہی ہے یہ تو ہوگے کمپنی کا انٹرڈکشن اب میں آپ کو اس مشین کے بارے میں بتاتا چلوں یہ ایکزیکلی وہی چائنہ کا ٹھوکا ہے لیکن ایسے سمجھیں کہ وہ چائنہ کا تھا یہ جپانی کوالیٹی کے اندر ہے اس مشین کی آپ کو سب سے پہلے میں ورکنگ ویڈیو کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ مشین کس طریقے سے کام کرتی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو اس مشین کی مزید موڈل یہ چلتی ہے کس چیز سے اور یہ اس کی پروڈکشن ریٹ کے وہ سارا کچھ بتاتا ہے موسیقی موسیقی تو ویرز امید کرتا ہوں آپ کو اس پروڈک کی ورکنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ورکنگ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور لائک کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے پاکستان کے اندر موجود جو ٹرڈیشنلی لوکل قاتل ٹوکیہ اس سے لوگ اپنے بازو ہاتھ کٹوانے سے محفوظ ہو سکے تو سب سے پہلے اس مشین کے میں آپ کو موڈل کے بارے میں بتاتا ہے چلو تو اس کا موڈل ہے نائن زیڈ ون پوائنٹ زیرو اس ٹائم میں ہم نے اس کا موڈل یہی نائن زیڈ ون پوائنٹ زیرو رکھا تھا اور آپ بھی ہم نے اس کا نائن زیڈ ون پوائنٹ زیرو موڈل لکھا ہے اس مشین کو چلانے کے لئے آپ کو پاور سورس کے اندر دو چیزوں کی آپشن ہے آپ اس کو دو ہرس پاور کی موٹر کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اس کو ساڑھے چھے ہرس پاور پیٹرول انجن کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں اس کے اندر دو موڈل ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہمارے تینوں فلور ملتان لاہور اسلام آباد کے اوپر آپ گھر بیٹھے بھی اس مشین کو آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے آپ اگر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ کو سلائیڈ کے اوپر نمبرز نظر آ رہے ہوں گے اب اگر اس مشین کی بات کر رہے تو اس کے اندر 2HP کی اس ٹائم الیکٹرک موٹر سنگل فیز کی اس کے اندر لگی ہویا سوری میں اس کو ٹھیک کرتا جاؤں کہ اس کے اندر کمپنی نے جو موٹر لگا کے مجھے وہ 3HP کی آپ اس کو 2HP پر بھی چلا سکتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے جو اس کا سٹارک مانگوا ہے وہ ویڈیو موٹر مانگوا ہے ان فیوچر ہم اس کو بغیر موٹر کے مانگوایں گے تو آپ اپنی پرانے ٹوکے کی موٹر اٹھا کے بھی اس کے پر لگا کے چلا سکتے ہیں اس کی پروڈکشن کی اگر بات کرتا چلوں تو اس کی پروڈکشن جو ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر ایک ہزار کیجی آپ کہہ لیں کہ پچیس من بڑی آسانی سے آپ اسے ایک گھنٹے کے اندر پروڈکشن لے سکتے ہیں یہ مشین سائلج کے لئے ریکمینڈڈ نہیں ہے اس مشین کے ساتھ آپ سارا سال کا جو آپ کا ٹوکہ ہے وہ ٹوکے والا کام اس کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں جس میں آپ کا پہلے والا جو موڈل تھا جو ہم نے اس سے پہلے آج سے چار سال پہلے لے کہتے ہیں وہ صرف گرمیوں کے چارے جس میں جوار مکائی باجرہ لمبے ٹانڈے والی جو فرسل تھی وہ اس کے ساتھ استعمال کی جاتی رہی ابھی اس مشین کے اندر آپ برسین، لوسن، روڈ گراس آسان الفاظ میں پورے سال کا چارہ آپ اس کے ساتھ آسانی سے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس مشین کا تھوڑا سا کلوز ویو دیتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا فیڈنگ ماوت ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی چارہ انٹر کرنا ہے دیکھیں آپ کتنی زبدہ سنو سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ چاہ کے بھی اس کے اندر آپ کا ہاتھ اگر آپ کوشش بھی کریں گے وہاں تک آپ کا ہاتھ نہیں آگا کہ وہ یہ جگہ اڑتی ہے تو اس کے اندر آگے رولرز ہیں جس نے خودی آٹومیٹکلی آپ کے کسی قسم کے چارے کو بھی کھیچ لینا ہے اس کو اوپن کر کے اس کی کوالیٹی کو اگر آپ دیکھیں میں آپ کو یقیناً کہتا ہوں کہ جب آپ فیزیکلی اس مشین کو آ کے دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا اس کی کوالیٹی کو دیکھیں اگر آپ نے پرانے والا چائنہ کا ٹوکا پہلے دیکھا تھا اس سائٹ پہ دیکھیں گے تو بہت اچھی کوالیٹی کے رولرز ہیں رولرز کے اوپر بھی تھوڑے سے گرووز دیا گیا ہیں وہ چارے کو یہی پہ پریس کر دیں گے رس نہیں نکال لیں گے اس کے اندر سے اور اگر بلیڈ کی کوالیٹی دیکھیں تو سپر آؤٹسٹریننگ کوالیٹی کے اس کے بلیڈز ہیں کٹنگ سائز اس کے اندر بھی دیا گیا ہے آپ اس کے اندر سمال اور لارج کٹنگ سائز کو اڈجس کر سکتے ہیں چار بلیڈ ہیں چار بلیڈوں کی اس سائٹ پہ بھی دھار ہے اس سائٹ پہ بھی دھار ہے آپ ایک بلیڈ کو دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس کے بعد آپ اس کو تیز کر سکتے ہیں آسانی سے اور جس طرح عام طریقے کار ہوتا ہے ٹوکے کوئی بلیڈوں کو تیز کرنے کا اس سائٹ کا کور لگا ہوا ہے میں کوشش کر دوں آپ کو کور اوپن کر کے اس کا باقی کا میکنزم بھی دکھاؤں چائنا کی جو اس سے پہلے ہم دوگوں نے ٹوکا مگ گیا تھا اس کے اندر جو اس کی گراریاں وغیرہ تھی وہ ساری کاسٹ آرندے کی مٹیریل کی تھی اس کے اندر ایکزیکلی لوہے کی اچھی کوالیٹی کی گراریاں لگائی گئی ہیں تاکہ یہ یہ نہ صرف دیکھنے میں مشین اچھی ہے اس کے اوپر نہ صرف پاودر کوٹیڈ پیٹ ہوا ہوا ہے یہ کوالیٹی میں بھی مشین بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے انشاءاللہ آپ اس کو چلائیں گے تو آپ اسے مطمئن ہوگے آپ حاصل کر سکتے ہیں جپان مشین ڈی کی طرف تینوں پرانچس پر دیئے کے نمبر پر کال کر کے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اپنے دوزمان کے اجازت دیجئے اللہ نکھے لائے